اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پغرام آکاہم شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں کچھ آفر کوئسن ہے کسی بہن نے پوچھا تھا کہ جو پیدائش کے بعد بچے کے کان میں ازان دی جاتی ہے یہ اس کے غسل سے پہلے دے سکتے ہیں یا غسل کے بعد ہی دینی چاہیے دیکھیں سنت تو غسل کے بعد ہے جب بچے کو پیدا ہوتا ہے تو عمومی طور پر بچے کے جسم پر کچھ آلائش وغیرہ ہوتی ہیں تو پہلے اس کو غسل دیا جائے پاک و صاف کیا جائے اور پھر اس کے کان میں ازان دی جائے ایک ایک پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ باہر سے ایک میسج آیا تھا کہ میرا بچہ ہے چار ماہ کا اس کو ایک ویکسین ٹائم دیا گیا ہے تو وہ ویکسین لگے گی لیکن ہماری مسجد کے جو امام ہیں شیخ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یہ ویکسین بچوں کو نہ لگوائی جائے اس میں کچھ ناجائز خراب قسم کی چیزیں ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ویکسین نہ لگوائے گی تو سکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا تو اب ہم ڈبل مائنڈ ہو گئے ہیں پریشان ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس قسم کی ویکسین کا اگر کوئی آلٹرنیٹ موجود ہے کہ جس میں تحقیقاً پتا ہے کہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے یا کم از کم یہ کنفرم ہے کہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جائز ہے ناجائز ہے تب بھی جائز اور یہ کنفرم ہے کہ ناجائز چیز نہیں ہے تب بھی اس کا لگانا جائز ہوتا ہے تو ایسی کو چیز ہے تو لگوائیں اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر اب یہ شبہ والی چیز جس کے بارے میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یقینی سی بات ہے انہوں نے کسی لیبارٹی میں چیک تو نہیں کروایا ہوگا انہوں نے بھی سنے سنائی افواہیں جو اکثر ہوتی ہیں وہ اسی کے مطابق بیان کیا ہوگا جیسے ہمارے یہاں پولیوں کے قطرے کے بارے میں بہت ساری افواہیں مشہور ہیں کہ بچوں کو نہ پلوائیں اگر پلوا دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں آئندہ آگے چل کر مردانہ صلاحیتیں ہی ختم ہو جائیں اس قسم کی بہت ساری افواہیں ہوتی ہیں جن کا حقیقی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہوتا ان کے پیچھے کوئی پختہ آپ پروف نہیں دے پاتے بس سنے سنائی باتیں ہوتی ہیں تو وہ شیخ صاحب جو امام صاحب ہیں انہوں نے سکتا ہے ایسی بولاو یا تو ان سے پروف مانگیں کنفرم اور نہیں ہے پروف تو پھر آپ اس کو بالکل اس پر عمل کر سکتی ہیں جبکہ آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے اور جبکہ اس کے بغیر بچے کو ایڈمیشن میں نہیں ملے گا ایسی مجبوری کی حالتوں میں تو اگر اس میں واقعی کوئی ناجائش چیز ہوتی تب بھی اس کے استعمال کی وقتی طور پر اجازت دے دی جاتی خلاص کلام یہ ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں اس دواء کا اگر وہ امام صاحب فرض کر لیں کوئی ناجائش چیز کے ملنے کا پروف دے دیں اور آلٹرنیٹ موجود ہو تو وہاں چلی جائیں اور اگر پروف نہ دے سکیں آلٹرنیٹ نہیں ہے تو اسی کو آپ لگوا لیں آپ کی کوئی گریفت نہیں ہے ایک اے بھائی نے کوئی سن کیا کہ یہ جو ہم جانوروں میں باہم تعلق قائم کرواتے ہیں اولاد کے حصول کے لئے تو کیا اس میں رشتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے مثال کہ تو عرب کبوتر ہیں ایک ماں ہیں اور اس کے بیٹے کا ساتھ جوڑا لگا دیا جائے تو کیا یہ شرن صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں یہ جو رشتوں کی حرمتوں کے مسائل ہیں یہ صرف انسانوں کے لئے ہیں یا جنات کے لئے ہیں کیونکہ وہ بھی شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں باقی جانوروں میں اس کے کوئی قوانین نہیں ہیں نہ جو انسانی شریعت ہے یعنی احکام وہ جانوروں پر لاغو ہوتے ہیں لہذا ان میں بالکل بلا تکلف آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ نر کبوتر ہے باپ ہے اور بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو جائے یا ماں ہیں اور بیٹے کے ساتھ رشتہ ہو جائے ایسی جانوروں کے اندر ہوتا ہے جسمانی تعلق قائم کروانے کے اعتبار سے تو اس میں بغیر گھبرائی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں دو ماہ کے چار ماہ کے چھے ماہ کے یہ سوتے سوتے مسکرا دیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے تو دیکھیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے پتا چلا کہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں یا تو قرآن نے بتایا ہوگا کیونکہ یہ پوشیدہ چیز ہے قرآن خاموش ہے حدیث نے بتایا ہوگا ایسی کوئی حدیث میری نظر سے تو نہیں گزری یا تیسرا کسی بچے نے بتایا ہوگا کہ میں نے کیا دیکھا اور میں کیوں مسکرایا اور ایسا بچہ تو کوئی نہیں جو بولے اچھا اگر بچے نے دیکھا بھی ہو فرشتے کو فرض کر لیں تو وہ اتنا چھوٹا سا ہے کیسے بتائے گا اور نہ ہمارے پاس کوئی کرامت ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے بچوں کے خواب کے اندر داخل ہو جائیں اس کی خوابی دنیا کے اندر اور دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کیا دیکھ کے مسکرا رہا ہے جب کوئی ذریعہ اس پر اطلاعہ کا نہیں ہے تو بلکل بہت وسوق سے اور بڑے پختہ طریقے سے یہ کہنا کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے بعض کہتے ہیں پتہ ہیں کہ کوئی بڑی اممہ اس کو ہنسا رہی ہے اس قسم کے یہ سب بس روپا باتیں ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے بچہ ویسی مسکرا رہا ہوگا تو بہرحال اس قسم کی کوئی بات حقیقتا موجود نہیں ہے ایک بھائی نے اور یہ کوئیسٹن کیا تھا کہ کیا عقیقہ کرنا فرض ہے اگر ہے اور کسی شخص میں استطاعت نہ ہو کے وہ بکرہ زباح کر سکے تو وہ کیا کریں دیکھیں عقیقہ کرنا فرض یہ واجب نہیں ہے یہ سنت مبارکہ ہے اس سے بچے کو دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں اخروی فائدے ہوتے ہیں خود ماباپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو یہ مستحب ہے مطلب ساتوے دن کروائیں تو سنت اس کے بعد مستحب ہوتا ہے اور اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو فرض کر لیں اگر یہ فرض بھی ہوتا تب بھی بیچارہ وہ تو مجبور ہے کیسے کرتا چہے جائے کہ اب تو یہ اس کا سنت ہونا آپ کو ثابت ہوا آپ کے سامنے عرض کیا تو اگر کوئی کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر کوئی جان بوچ کر بھی نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود آخرت میں اسی گریف نہیں ہے اور اب مجبور ہے تو بدرجہ علیہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ایک انہوں نے کہا کہ جو ہم بچوں کی پیدائش پر لوگوں اور رشتہ داروں میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں کیا اس پر ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے دیکھیں بالکل اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رزہ کی خاطر کھلائیں گے اللہ اور ثواب کے حصول کا ارادہ ہو تو یہ بھی معنوی لحاظ سے ایک صدقہ ہے کیونکہ جو بھی چیز آپ اللہ کی رزہ کی خاطر کھلاتے ہیں یا ثواب کے نیت سے کچھ چیز دیتے ہیں اس پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے اور اس کو صدقہ شمار کیا جاتا ہے تو بالکل اگر آپ نے اس کے اندر ثواب کی نیت کی تو اس کو صدقے میں شمار کیا جائے گے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم مفیص صاحب یہ کوئی سوال ہے میرے اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر عورت جوب کرتی ہو اور پھر بھی شوہر پہ لازم ہے کہ نفقہ شوہر دیں گی یا بیوی اپنے اس سے اپنے اخرجات پاپورٹ کر سکتی گی چلے اور دوسرا یہ ہے کہ شوہر کے منہ کے بعد شوہر کی تصویر وغیرہ دیکھی جا سکتی اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے آٹومیٹک مشین میں اگر کپے ناپاک دھل گئے تب اس کو پاک کیسے کریں گے ٹھیک ہے اور نمبر چار یہ ہے کہ اگر اتنی فرصت نہیں ملتی کہ گھر کے کام تاج میں کہ ہم آرام سے بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں تو کیا کام کے دوران ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اور اور ایک اور سوال یہ ہے کہ بہو پر لازم ہے کہ ساتھ سوال سے پوچھ کے کہیں آنا جانا ہے تو ان کی اجازت ضروری ہے ٹھیک ہے اور بس یہ سوال ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ایک کولار جی ایک کوئسن ہی کیا تھا کہ یہ جو منل وارٹر ہوتا ہے یہ پینے کے لئے اور خرید کر باقاعدہ میں اس کو یوز کرتے ہیں تو کیا اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں چونکہ یہ قیمتی پانی ہے اور یہ خاص پینے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور مطلب یہ جراسیم بغیرہ سے اس کو بڑا پاک و صاف رکھا جاتا ہے اس لئے کوشش یہ کریں کہ اس کے استعمال حتی الامکان صرف پینے کے لئے ہو لیکن اگر اس سے وضو کر لیں گے تو بہرحال وضو ہو جائے گا لیکن اگر عام پانی موجود ہے خامہ خام اس کو چھوڑ کر منلر وارٹر کو یوز کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کو تو یہ بعض علاقے ایسے ہیں یہ عام پانی اتنا صاف سترہ پانی بھی مؤثر نہیں ہے جو ہمارے ہاں نلکوں میں آرہا ہے اتنا گندے جہوڑ کے پانی پی رہے ہیں جس کو اگر آپ بھر کر اس کو گلاس کو اٹھائیں تو اس میں آپ کو کیڑے مکوڑے بھی تیرتے نظر آئیں گے کچھرہ نظر آئے گا یا لائٹ گرین کلر کا پانی ہو چکا ہوتا ہے مٹیالہ پانی اور وہ بیچارز کو یوز کرنے پر مجبور ہیں ایسی حالت میں مطلب منلر وارٹر سے وضو کرنا یہ مناسب نہیں ہاں اگر کوئی اور دوسرا پانی بالکل بھی نہیں ہے صرف ایک بوتل آپ کی پڑھئے منلر وارٹر کی تو پھر تو فرض ہے کہ اس سے وضو کریں آپ تیمم کی طرف نہیں جا سکتے لیکن جب تک دوسرا پانی موجود ہے اس سے وضو کریں کیونکہ منلر وارٹر ایک اضافی حیثیت رکھتا ہے اور خصوصیت رکھتا ہے اور اس کو پینے کے لئے استعمال کرنا چاہیے اس لئے اس کا اس وضو کے اندر استعمال مناسب نظر نہیں آتا ایک انہوں نے پوچھا تھا کسی نے کوئسٹن کہ کیا ابلیس یعنی شیطان غیر مسلم ہے اور کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ کبھی جنت میں بھی آئے گا دیکھیں اگر قرآن آپ اٹھا کے بڑھ لیں تو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ابلیس کافر ہے یہ غیر مسلم ہے اللہ تعالی نے فرمایا اس نے انکار کیا یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا تو یہ کافر ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کیونکہ اس کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوگا اور جا بجا قرآن میں لکھا ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا اور اسلام نہ لیا زندگی میں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اسے کبھی بھی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا یہی شیطان کا بھی انجام ہوگا ایک کالور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی جانم حریصہ جی اللہ علیکم حضرت کچھ سوالات پوچھنے ہیں پہلا یہ کہ گو کھانے کا کیا حکم ہے اور نمبر دو یہ کہ سردیو میں مہمون کیکڑے کا سوپ پینے کا رواز ہوتا ہے تو اس کے پینے کا بھی ہمیشہ تمہا دیں یہ کیا اور تیسرا یہ کہ گھروں میں عموماً جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ مردوں کے جیکٹس وغیرہ پہن لیتی ہیں یا سویٹرز وغیرہ تو اس طرح کیا ان کا پہننا جائز ہی مشابہات میں آئے گا یا نہیں آئے گا اور اور آکس سوال یہ ہے کہ اسلامی بنک کے جو ڈیبیٹ کارٹس ہوتے ہیں تو اس کے بحاف پر بتا ہوگا ہوتلز اگر ہم کھانا وغیرہ پرچیز کریں تو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس طرح کیا ڈسکاؤنٹ اویل کرنا یہ جائز ہوگا نہ جائے ٹھیک ہے اور پسکی دعا کے لئے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک یہ قصصن کیا تھا کہ بعض اوقات ماں اور باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو عورتیں بچوں کو باپ کے خلاف کرتی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا عورت کا اس فعیل کا اور اس کی ترغیب کے بعد اگر بچے باپ سے بزن ہو جاتے ہیں اور اس سے ایک نامناسب رویہ رکھتے ہیں لہجہ سخت ہے اور جھگڑا وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم شرع ہے دیکھیں فقہہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ماں باپ کے جھگڑوں میں بچوں کو فریق بننے کی بالکل اجازت نہیں ہے اگر وہ بنیں گے تو گناہ اگر بالغ ہیں تو گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوں گے اور معافی نہیں مانگی توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائیں گے اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے باہم جھگڑوں میں اپنے بچوں کو اپنی فیور میں کر کے دوسرے کے مخالف نہ کریں یہ گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی آخرت کی تباہی کا عمل ہے اس لیے اگر والد صاحب ہیں وہ بھی ایسا نہ کریں کہ بچوں کو کہتے رہیں کہ تمہاری ماں ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی تاکہ بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہو نہ عورت کو چاہیے کہ اگر سپریشن بھی ہو جائے نہ تلاق بھی ہو جائے تب بھی وہ بچوں کے معنی میں یہی ڈالیں کہ تمہارا باپ کا میرے ساتھ مسئلہ ہے ہم بروزی قیمت خود جواب دے ہیں لیکن تمہیں فریق بننے کے ضرورت نہیں ہے نہ باپ کی نفرت ڈالی جائے لیکن ہمارے عموماً ایسی ہوتا ہے کہ جب سپریشن خاص طور پر ہو جاتی ہے تو ننیال اگر بچے ننیال میں ہیں وہ چاہتے ہیں پورے ددیال کی نفرت پیدا ہوتی رہے اگر ددیال میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں بچے ننیال جائیں نہیں ملے ہی نہیں اور ان کی شدید تری نفرتیں بچوں کے دل میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن منانے کی تیاری کی جاتی ہے اس کو کوئی بھی ذی شعور اور ذی اقل شخص محبت نہیں کہے گا بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ سخت ترین دشمنی قرار دے گا ہمارا مذہب اسلام یہی کہتا ہے صرف اتنا ضرور ہے علماء نے لکھا کہ بیٹا اگر جوان ہے اور والد صاحب والدہ کو مارنے لگیں تو وہ بیٹا ماں کے سامنے آ کر پیچھ پر اپنے والد صاحب کے وار کو روک لے تاکہ ماں تک تکلیف نہ پہنچے بس یوں ہی نہیں کر سکتا ہے کہ باپ کی طرف رخ کر کے اس کا پھاتھ پکڑے اور باپ کی آنکھوں میں آکھیں ڈالے اپنی طاقت کا احساس دلائے اجائز نہیں ہوگا ورنہ فریق نہ بنے سائیڈ میں رہیں اور ماں باپ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ایک مقتصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئسن یہ کیا تھا کہ ایک شخص ہے وہ انجیکشن سے بہت زیادہ ڈرتا ہے تو جب وہ بیمار ہوتا اس کو علاج سے کہتے ہیں تو وہ علاج سے منع کر دیتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگ جائے گا تو انجیکشن سے ڈر کی وجہ سے علاج کا ترک اس کی کیا شریح حیثیتیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اگر واقعی اس کو خوف محسوس ہوتا ہے جیسے بعض لوگ فطری لحاظ سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں آلڈرنیٹ چیزیں ہوتی ہیں بعض وقت میڈیسنز ہوتی ہیں بعض وقت اور دوسری ایسے سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں کہ انجیکشن کی کمی وہ پوری کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وائٹیمن ڈی کے کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جو باقاعدہ لگتے نہیں ہیں بلکہ پینے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں کو لے کر اس شخص کو اس خوف کو دور کر کے علاج کی سنت پر عمل پیرا کروایا جائے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ اگر علاج نہیں کیا اور مرض بڑھا یا طویل ہو گیا تو اس میں بعض وقت بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا اس لئے آلڈرنیٹ چیزیں اور اگر ایسا نہیں ہے فرض کر لیں کہ اس کو ڈریپ ہی چڑھنی ہے اس کو انجیکشن ہی لگنا ہے تو پھر اس کو احساس دلائے جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جانبوش کر اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو اگر علاج نہیں کروائے گا بعض وقت انجیکشن بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر نہیں کروائے گا تو پھر گناہگار ہوگا کیونکہ مرض بڑھے گا اور بیماریاں پیدا ہوں گی بعض لوگ اس لیے چیک اپ نہیں کرواتے ہیں ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں بلتے ہیں نینی مفتی صاحب اگر ٹیسٹ کروائیں گے نا اور اس میں کچھ نکل آیا تو خامخہ ٹینشن ہوگی اور پھر علاج بھی کرانا پڑے گا یعنی اس کا مطلب شوگر ٹیسٹ کرواؤ اور کوئی ٹائفائیڈ وغیرہ ٹیسٹ کرواؤ بلکل جب آخری سٹیج پر پہنچ جاؤ اس وقت کرواؤ یا اس وقت پھر مطلب جب ڈاکٹر کہے کہ ہونا کرنا پڑے گا اور آپ زبردستی کروائیں اور اس میں پتا چلے کہ مرض بہت بڑھ چکا ہے اور اب پہلے کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ خرچہ ہوگا موت کا خوف پریشانیاں زیادہ سپتال میں رہنا ہوگا یہ اچھا ہے تو یہ بلکل بےوقوفی کی بات ہوتی ہے اس لیے بروقت ٹیسٹ کروانا بہت اچھا ہوتا ہے اور اسی طرح انجیکشن سے خوفزدہ ہونے کی حاجت نہیں ہے اگر واقعی سیرس کنڈیشن ہے اور آج کل کا جیسے دور چل رہا ہے اس میں بیماریاں اتنی تیزی سے اور اتنی پرسرار انداز میں آ رہی ہیں اور اتنی تیزی سے موت کا سبب بنتی ہیں کہ مطلب اقل حیران رہ جاتی ہے اس میں بلکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے ایک کولانا ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میرے تین سوالات ہیں پہلا ہی کہاں گے کوئی شخص اپنی دیری کو کہتا ہے کہ تم جاؤ میری طرف سے پارے ہو اور سنانت یہ لیتا ہے کہ کام سے پرابط کی تو جائے اس سے نکاح پہ کوئی اثر پڑے گی چلیں اور دوسرا یہ کہ قرض پر جو زکاعت ہے تو وہ قرض دینے والے کو دینا ہوگی یا جس میں قرض لیا ہے اسے زکاعت دینا ہوگی چھیک اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر مہینے کی درمیانی تاریخوں میں شوہر کا انتقال ہو تو بیوہ کی عدد ایک سو تیز دن سے پوری کی جائے یا چاندے سب سے چار ماہ دل دن پوری کی جائے ترمیان میں کہ شوہر فوت ہوگی نا جی جی ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں ایک ایک کوئشن ابھی کیا تھا کہ اگر عورت کوئی جوب کرتی ہے تو کیا شوہر پر نان نفقہ ابھی لازم رہتا ہے یا وہ بریوزمہ ہو جاتا ہے دیکھیں چاہے عورت مالدار کیوں نہ ہو تو شوہر پر نان نفقہ واجب ہی رہتا ہے ہاں اولاد کے بارے میں لکھا ہے کہ نابالغ اولاد اگر مالدار ہے تو باپ پر اس کا نان نفقہ واجب نہیں ہوتا مثال کے طور پر کسی نے گفت دے دیا یا کسی مرنے والے نے وسیعت کر دی تھی ان کے بچوں کے لئے اور کئی لاکھ روپے اکاؤنٹ میں آگئے مثال کے طور پر تو باپ پر نابالغ بچوں کا نفقہ تو لازم نہیں ہوگا لیکن بیوی کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ بیوی اگرچہ جوب بھی کرتی ہو شوہر پر نان نفقہ بہرحال لازم رہے گا اب فرض کر لیں فرض کر لیں کہ اگر شوہر تنگ دست ہے جوب لیس ہوتے ہیں بعض اوقات تو اور بیوی اب خرچہ بات اوقات بیوی گھر کا پورا خرچہ کر رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تو اب بیوی نان نفقہ دے رہی ہے نہ کہ شوہر اس میں حکم شرعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یاد رکھیں کہ نان نفقہ کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے ایک رہائش وہ اگر گھر میں جوائنٹ فیملی بھی ہے اور شوہر نے کمرہ دے دیا ہے تو رہائش ہو گئی اور کھانا پینا تیسرا لباس تو اگر ایسا صورت حال ہے کہ شوہر جوب لیس ہے تو وہ عورت تیہ کر لے شوہر کے ساتھ کہ مہانہ میرے کھانے پینے کا خرچہ اتنا اور لباس کا اتنا یہ میں ابھی اپنے پیسوں سے اپنے اوپر خرچ کر رہی ہوں لیکن جب کبھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرے گا تو یہ نان نفقہ آپ کو دینا ہوگا اگر بہم رزرمندی سے ایسی کوئی رقم تیہ ہو کر دونوں یس کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں بیوی اس مدت کا نان نفقہ لے سکتی ہے یا اسی طرح کوٹ میں فرض کر لیں کیس سلا گیا کوئی لڑائی چھگڑا ہوا اور جج نے کوئی رقم مقرر کر دی کہ آپ کو یہ دینی ہوگی ابھی بیوی خرچ کرے گی لیکن بعد میں صاحب استطاعت ہو جانے کے بعد آپ کو اتنی رقم بیوی کو دینی ہوگی تو پھر وہ بعد میں دینی پڑے گی لیکن اگر کچھ تیہ نہیں ہوا نہ بہم رزرمندی ہے نہ جج نے تیہ کیا اور فرض کر لیں شوہر دو سال جوبلس رہا بیوی خرچہ کرتی رہی اب دو سال کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے دو سال کا خرچہ دو نہیں لے سکتی کیونکہ پہلے مقرر نہیں کیا اس لئے مقرر کرنے کے بعد تو لے سکتی ہے ورنہ پھر شوہر کی مطلب سواب دید پر ہے کہ وہ بیوی کا احسان مانتے ہوئے کہ اس نے دو سال میری کفالت کی ہے وہ دے دے تو بہت اچھی بات ہے لیکن شرع لحاظ سے ان دنوں کا نانفقہ عورت مانگ نہیں سکتی مطالبہ نہیں کر سکتی یعنی اگر مانگے بھی اور شوہر نہ دے تو گناہگار نہیں ہوگا اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ماہانہ رقم مقرر کر دی جائے لیکن وہ کس طرح کھانے پینے کے اعتبار سے اور لباس کے اعتبار سے یہ تو پاکٹ منی ہے اور دیگر اضافی اخراجات ہیں یہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس کی وضاحت کی کہ بعض اوقات ہماری بہنیں نانفقے کے نام پر ان چیزوں کو طلب کر رہی ہوتی ہیں جن پر نانفقے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے اس میں شوہر زیر بار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھتا ہے حالانکہ یہ زوجہ کا حق نہیں ہوتا ہے اس کی تفصیل اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے ایک انہوں نے کہا کہ کیا کوئی خاتون مرنے کے بعد شوہر کی تصویر دیکھ سکتی ہیں دیکھیں دوران عدت عورت کا نکاح اپنے شوہر سے نہیں جاتا لہذا تصویر تو دور کی بعد وہ تو شوہر کو بھی دیکھ سکتی ہے عورت چھو بھی سکتی ہے اپنے شوہر کو غسل تک دے سکتی ہے اور فرض کر لیں کہ اگر عدت تمام ہو گئی ہے پھر بھی وہ اس کا شوہر ہے اس کی تصویر کو دیکھنے میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے کوئی نامحرم نہیں ہے کیونکہ اب یہ دونوں بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میاں بیوی کی حیثت سے اٹھیں گے ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کر لیا تو اب یاد رکھیں کسی اور شخص سے نکاح کرنے کی وجہ سے اب سابق شوہر سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا اب وہ اس کے لئے گویا کے ایک مطلب وہ شوہر نہیں رہا اب اس کی تصویر وغیرہ دیکھنا یہ ایسا ہے جیسے غیر شوہر کی تصویر دیکھنا کیونکہ عورت بروز قیامت اس شخص کے ساتھ اٹھائی جائے گی جس سے اس نے سب سے آخر میں رشتہ قائم کیا تھا تو فرض کر لیں کہ اگر اس نے تین شوہروں سے لگتار نکاح کیا دو فوت ہو گئے تیسرے شوہر سے کیا بروز قیامت اس تیسرے شوہر کے ساتھ اٹھے گی پہلے دو شوہر اس کے لئے اخری لحاظ سے اجنبی ہوں گے لہذا ان کی تصاویر پھر نہ دیکھی جائیں ایک انہوں نے کہا کہ اگر آٹومیٹک مشین ہوں اس میں ناپاک کپڑے ڈال دیے جائیں دھل گئے اب پاک کیسے کریں گے دیکھیں اگر تو وہ آٹومیٹک مشین سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کپڑے ڈالے پانی خد بخد آیا دھلتی ہے تین دفعہ پانی آیا تین دفعہ دھلا اور بیچ میں اور اس کے بعد وہ سپن بھی کر دیتی ہے خوب اچھی طرح پانی بالکل نکال دیتی ہے کہ اگر آپ اس کو مزید نچوڑیں تو کوئی قطرہ نہ نکلے اس طرح کی جو آٹومیٹک مشین ہے اس سے کپڑا پاک ہو کر ہی باہر آئے گا اس میں کرنا یہ چاہیے کہ پہلے پانی ڈالیں وہ دھوئے پھر سپن کر دیں پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ پانی ڈالیں دھوئے سپن کر لیں تین دفعہ پانی ڈالیں اور تین دفعہ اس کو سپن کر لیں گے تو انشاءاللہ وہی تین دفعہ دھونے اور تین دفعہ نچوڑنے کہ سنت پوری ہو جائے گی اور کپڑا بالکل پاک و صاف ہوگا تو یہ کر لیں زیادہ بیسٹ ہے ورنہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اس پہ پانی ڈالا اور پانی بہا اور آپ کو یقین ہے کہ بہت زیادہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے پھر بعد میں سپن بھی ہو گئی تو گنجائش ہے لیکن تین دفعہ کا حنصہ پورا کر لیں عدد پورا کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ویسے عورتوں کو گھر میں ذکر کا ٹائم نہیں مل پاتا تو کیا وہ کام کے دوران ذکرِ الٰہی کر سکتی ہیں تو جی بالکل کر سکتی ہیں لیکن قرآنِ عظیم کی تفسیر وغیرہ اگر ہو کیونکہ یہ سیکھنا ہوتا ہے اور اسی طرح شرعی مسائل کا سننا یہ کام کاج کرتے ہوئے نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کچھ اور سنے گا کچھ اور ذہن میں بیٹھ جائے گا کیونکہ توجہ کام کی طرف ہوگی غلط تفسیر غلط مطبع قرآنِ پاک کا کوئی مفہوم ذہن میں آ گیا اس طرح فقہی مسائل غلط ذہن کے اندر بیٹھ گئے تو نقصان ہوگا اس کے لئے تو یقصوی کے ساتھ بیٹھ کے سننا چاہئے اسی طرح قرآنِ پاک کی تلاوت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تلاوتِ قرآن کا مقام جو ہے وہ عام ذکر سے بلند و بالا ہے اس میں بھی عدب اور احترام یہ ہے کہ آپ پہلے یقصی سے سنیں پھر کام میں مشغول ہوں لیکن بہرحال اس میں بھی یہ ہے اگر قراءت چل رہی ہے اور مہن قراءت کی طرف بھی متوجہ ہیں ترجمہ تخصیر نہیں چل رہا اور تھوڑا بہت کام بھی کرنے تو ٹھیک ہے باقی جتنے اذکارِ الہیہ ہیں ناتِ رسولِ مقبور لگائی ہوئی ہے کام کر رہی ہیں یا اور ذکرِ الہی بھی کرتی جارہی ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ وغیرہ اور کام کا چل رہا ہے تو بالکل شرعن اس کی اجازت ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ کیا بہو اگر کہیں باہر جانا چاہے تو اسے ساس سسر کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے دیکھیں اولاں تو ایک چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ عورت پر شادی سے پہلے سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے اور شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شہر کا ہوتا ہے تیسرا جو رہے ساس سسر ساس سسر کا برہ راست بہو پر کوئی حق نہیں ہے یعنی جیسے ماں باپ کا ہوتا ہے ایسا کوئی حق نہیں ہے ہاں اگر وہ شہر کی دلجوئی کے لیے اپنی ساس کی خدمت کرے اسے ماں سمجھتے ہوئے اور سسر کی خدمت کرے تو یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اگر خدمت نہیں کی تو گناہ گار ہوں گے برہ راست کوئی حق نہیں ہوتا اسی طرح اجازت کا معاملہ ہے کہ اجازت لینا برہ راست بہو پہ کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے لیکن اگر ایک گھر میں محول ایسا ہے کہ گھر کے جو ساس سسر ہیں ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے ان کے اپنے بچے بھی پرمیشن لینے کے بعد کہیں باہر جاتے ہیں تو بہتر ہے مستحب ہے افضل ہے اور یہ باعث سواب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بڑا سمجھتے ہوئے بہو بھی اجازت لے کر باہر نکلے لیکن اگر فرض کرنے کہ بہو ساس سسر سے پوچھے بغیر کسی مناسب مقام ناجائز مقام پہ نہیں مناسب مقام پہ چلی گئی تو کیا وہ گناہ گار ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے بلکل گناہ گار نہیں ہوگی کیونکہ ساس سسر کا برہ راست اس طرح کا کوئی حق نہیں تھا کہ ان سے پرمیشن لے کے جائیں ہاں اگر یہ یقین ہے کہ میں بغیر اجازت کے جاؤں گی تو شہر ناراض ہوگا تو ناراضگی شہر سے بچنے کے لیے اس کی دلجوئی کے لیے بہتر ہے کہ پھر اجازت لے امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ برہ راست ساس سر کا ایسا کوئی حق نہیں ہوتا کہ اگر بہو اجازت لے کر نا جائے تو ہم گناہ گار قرار دیں ہاں رسم ہے رواج ہے خاندان کے معاملات ہیں شہر کی دلجوئی اس کی ناراضگی کو پیشن دار رکھا جائے تو پھر اس کے بارے میں حکم اس طرح کا نکل سکتا ہے جیسے میں نے ارز کیا ایک انہوں نے پوچھا کہ گوہ جو ہے اس کے کھانے کا کیا حکم شرع ہے یعنی جو بڑی چھپکلی ہوتی ہے لیزرڈ بڑی اس کو گوہ کہتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس میں علماء کے اختلاف ہے میں ارز کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئسن گوہ کے بارے میں تھا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے امام شافیر رحمت اللہ لیکن ازدیک بلکل جائز ہے لیکن احناف اس کو منع فرماتے ہیں اگرچہ اس کے جواز کی دلیلیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوہ پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں کھاتا ہوں میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں لیکن میں اس کے کھانے کو ناپسند کرتا ہوں تو گویا کہ آپ نے دوسروں کو منع نہیں کیا لیکن خود تناول نہیں فرمایا تو ہر ایک نہیں کھاتا تھا یہ بعض قبائل جیسے ہوتے تھے ان کے ہاں شکار کی کمی ہوتی تھی تو گوہ وغیرہ پکڑ کے کھا لیتے تھے ان لوگوں کے کوئسن تھے ان کے جواب میں سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی لیکن احناف کے نزدیک بعض احادیث ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کے گوشت کو منع فرمایا تو احناف ان حدیثوں کو جس میں منع کیا ان حدیثوں کے لیے ناسخ مانتے ہیں جن میں بظاہر اجازت نظر آتی ہے گویا کہ جواز والی احادیث منسوخ ہو چکی ہیں احناف اس کو منع کرتے ہیں اس لیے ہنفی کو گوہ کھانے سے اشتناب کرنا چاہیے اگرچہ دوسری جانب بھی دلائل بڑے قوی ہیں تو اس لیے لیکن بہرحال ہنفی جو شخص ہے وہ احتیاط کرے ایک انہوں نے کہا کہ آج کل کیکڑے کے سوپ کا بڑا رواج ہو گیا ہے سردی میں پی سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ سی فوڈ میں سے کونسی چیز جائز ہے کونسی نہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صرف مچھلی جائز ہے باقی تمام چیزیں ممنوع ہیں تو لہٰذا ہنفیوں کے نزدیک کیکڑے کا سوپ باقیدہ یہ رسم و رواج کے طور پر ویسے ہی مطلب یہ کہ تفریح تبعہ کے لیے منع ہوگا ایک صورت میں بس وہ ہنفی اجازت دیتے ہیں کہ جب ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ کے لیے اس وقت سوپ کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے نہیں کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے مرس دیر میں اچھا ہوگا یا آپ شدید تکلیف میں مطلع ہو جائیں گے جیسے دمے کے مریض ہوتے ہیں انہیں بعض وقت ڈاکٹر سے جس فرماتے ہیں کہ آپ کے اکڑے کا سوپ پیئے سے اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے باڈی پر تو پھر وہ یوز کر سکتے ہیں ورنہ بسورت دیگر اس کو منع کیا گیا ہے ایک انہوں نے کوئسن کیا کہ بعض وقت گھر میں بہنیں ہوتی ہیں یا وائف ہوتی ہیں یا مردوں کی جیکٹ وغیرہ پہن لیتی ہیں دیکھیں پہلے تو اسی سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لانت فرمائی اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی مشابہت قصدن اختیار کرنا کہ مرد عورت نظر آئے یا عورت مرد نظر آئے یہ منع ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار نے بیان فرمائی لیکن اس میں تشریح یہی ہے کہ قصد و ارادہ دوسری جنس سے مشابہت اختیار کرنے کا ہو اور ایسے مقام پر اس کو استعمال کیا جائے کہ دیکھنے والے عورت کو مرد اور مرد کو عورت سمجھنے لگیں اس چیز کو منع کیا گیا لہٰذا گھر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جیکٹ وغیرہ یا کوئی ایسی خاص جرسی وغیرہ پہن لیتی ہیں جو مرد استعمال کرتے ہیں اس کی معانیات نہیں ہوگی اتنے زیادہ سختی کی حاجت نہیں ہے ایسے ہی اگر جوتی گھر کے اندر یوز کر رہے ہیں ایک جوتی رکھی ہے مردانہ لیکن واش روم میں جاتے آتے اسی طرح گھر میں بعض اوقات فرش ٹھنڈا ہوتا ہے تو کسی کی بھی جوتی پہن کے خواتین بعض اوقات کچند تک چلے گئے آگئیں یہ مشابہت اختیار کرنے کا قصد و ارادہ نہیں ہے اس میں ایک ریایت ملے گی ایسے ہی بعض بچیاں باہر جوگرز وغیرہ پہن کے جاتی ہیں جو خاص مردوں کے وضع اور قطع کے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے صحیحہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں بس میں چڑنا ہے ویگن میں چڑنا ہے عام جوتیں سینڈلیں یا لیڈیز جو شوز ہوتے ہیں یہ بعض اوقات ڈیمیج ہو جاتے ہیں ٹوڑ جاتی ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ سینڈل نکل گئی عورت گر گئی یا چڑ رہے ہیں تو بدی ٹوڑ گئی کیونکہ وہ نازک سی ہوتی ہیں ان کی جوتیاں اور یہ بسوں میں چڑتے اترتے بچیوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر قضد ارادہ مردوں کی مشابہت کے نہیں ہیں اپنے پیروں کی حفاظت کا ہے اس میں بھی اگر کوئی ایسے لیڈیز ٹائپ بنے ہوں تو بہت ہی بیسٹ ہے کہ ان کو یوز کیا جائے لیکن بامر مجبوری اپنے آپ کو سخت نقصان سے بچانے کے لیے اگر کوئی بچی اس طرح قصے جوگرز وغیرہ جو مردوں کے لیے خاص وضا قطع کے لیے ہیں یہ مردوں کی وضا قطع میں ہیں انہیں استعمال کرے تو اس کی گنجائش نکلے گی اور سخت حکم نہیں ہوگا گھر میں تو بہت زیادہ نرمی دی جائے گی ایک ایک کہتے ہیں کہ اسلامیک بینک سے جو دیبٹ کارڈ وغیرہ لیتے ہیں اس پر بعض اوقات ریایتیں ملتی ہیں اسے کوئی پرچیزنگ وغیرہ کرنی ہے آپ کو یا ہوتلز وغیرہ میں جاتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چونکہ ایک اسلامیک بینک ہے اور اس میں یقیناً کوئی مفتی صاحب ایز شرعی ایڈوائزر ورک کر رہے ہوتے ہیں اور جتنے بھی بینک کی پروڈکٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کی نظر سے گزرتی ہیں اور وہ اس کو پاس کرتے ہیں باقاعدہ شرع لحاظ سے اجازت دیتے ہیں اجازہ اسلامیک بینک کے اندر یہ ضرور ہے کہ آپ ان کی کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعَالَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو تو عام آدمی جو ہے وہ اسلامیک بینک میں گیا اہلِ علم سے سوال کیا مفتی صاحب سے انہوں نے جواب دیا تو وہ شرع تقاضی پورا ہو گیا اب وہ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں لیکن جہاں پر ایسی صورت حال نہ ہو کہ وہاں کوئی شرع ایڈوائزر ہے تو پھر ہم اس کو منعی کریں گے کہ جو عام بینک ہوتے ہیں اس طرح کے ڈیویڈ کارڈ وغیرہ کے اوپر اگر آپ سیل پرچیز کرتے ہیں بینفٹس لیتے ہیں تو جو کچھ آپ نے بینک پر رکھوایا تھا وہ قرضہ تھا اور قرض کے اوپر نفع لینا یہ سود ہوتا ہے باقی اسلامی بینک والی اس کی اگر کوئی نہ کوئی جوازی صورت بناتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایسے شکھ ڈالتے ہیں جس کی بنا پر وہ چیز جائز ہوتی ہے اس وقت سے ہم نے وہاں اجازت دے رہے ہیں اور یہاں منع کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے فارغ کیا اور نیت یہ ہے کہ کام سے فارغ کیا تو کیا اس سے طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی پہلے ایک بات سمجھ لیجئے اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ بعض طلاق کے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر شوہر ان کو یوز کرتا ہے تو چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے انہیں کہتے ہیں الفاظ سریحہ یا لفظ سریح واضح لفظ جیسے لفظ طلاق ہے یا چھوڑنے کا لفظ ہے کوئی بیوی شوہر سے پوچھے تمہاری بیوی کیا ہو کہ میں نے تو اس کو چھوڑ دیا یا میں نے اسے فارق کر دیا تو اسی طرح چھوڑ اور فارق یہ لفظ سریح ہیں ان میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طلاق کے لیے مخصوص نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس سے دوسرے معانی بھی لیے جا سکتے ہیں انہیں الفاظ کنایا کہتے ہیں یا لفظ کنایا کہتے ہیں اور اس میں اکثر اوقات شوہر کی نیت معلوم کی جاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات نیت کے قائم مقام چیز ہو جاتی ہے تب بھی مطلب طلاق ہو جاتی ہے تو یہ لفظ فارق لفظ سریح ہے اس سے بغیر نیت کی بھی طلاق واقع ہوگی بشرتے کہ اس طلاق اس کے علاوہ معنی لینے پر کوئی واضح قرینہ نہ ہو مثال کے طور پر اب یہ جسے کام کا آج کی بات چل رہی تھی شوہر نے ماسی رکھی اور کہا بھی اب تو تم فارق ہو ہم نے تمہیں فارق کر دیا تو یہاں قرینہ موجود ہے نہیں ہوگی لیکن لڑائی چھگڑے میں یا ایسی طرح پوچھنے میں کسی نے کہا کہ بیوو کیا کیا اس نے کہا میں نے فارق کیا تو پھر طلاق ہو جائے گی کیونکہ لفظ سریح اور بغیر نیت کے ہوگی یہ بس ذہن میں رکھیں کالور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ماریکم السلام مفتی صاحب تین سوال پوچھنے تھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ خاتون ہے ان کے حسنبن نے انہیں الفاظ کنائے سے طلاق بھی انہوں نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ طلاق نہیں ہوئی وہ دونوں ساتھ رہنے لگے پھر کچھ عرصے بعد ان کے حسنبن نے کسی سے پتا کیا تو پتا چلا گیا تطاق ہو گئی ہے تو اب ان کے ساتھ رہنے کا حکم تھا وہ بیان کر دیں دوسرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین باز جو ہیں وہ اپنے ہونٹوں کو پنگ کرنے کے لیے سرجری کرواتے ہیں ایک فریٹمنٹ کرواتی ہیں تو کیا یہ کروانا درست ہے شرن اور تیسرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ نکست کے بعد یعنی رخصتی قبل اگر وہ لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں ان کو بار بار لڑائی ہوتی ہے تو والدین چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیوورس ہو جائے وہ الگ الگ ہو جائے اس سے پہلے کے رخصتی کے بعد جو لڑائی ہیں انہوں تو بہتر یہ ہے کہ طلاق ہو جائے لیکن وہ دونوں لڑکا لڑکی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیوورس ہو تو اس حوالے سے ہم کیا رہنا مجھے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک یہ question کیا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہو جیسے ایک زید نے عمر سے دو لاکھ روپے قرضہ لیا اور اس پہ سال گزر گیا تو اس پر زکاة کون دے گا یہ جس کے پاس پیسہ موجود ہے یہ یا جس نے دیا ہے وہ قرض دے گا وہ زکاة دے گا دیکھیں جس نے قرض دیا ہے وہ تو زکاة دے گا ہی دے گا یہ تو کنفرم بات ہے کہ یہ زکاة دے گا کیونکہ فقہہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور سامنے والا قرض کا انکار نہ کر رہا ہو تو اس کے اس پیسے پر سال پہ سال زکاة بنتی رہے گی لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی کہ جب وہ اس درس پیسہ آپ کو ملے گا اسوالی پیدا ہوتا ہے کہ مثلا اس شخص نے دو لاکھ روپے قرضہ لیا ہے اور یہ اس کے پاس ایسی پڑا ہوا ہے اور اس نے اس کو استعمال نہیں کیا حتی کہ پورا سال گزر گیا تو اس دو لاکھ پر کیا یہ شخص جس کے پاس ابھی قرض پیسہ موجود ہے دے گا یا نہیں دے گا دیکھیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کے پاس یہ دو لاکھ ہی ہے اور اس میں کوئی مدت وغیرہ کوئی مقرر نہیں سامنے والا جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے تو یقینی سے بات ہے اگر سال بھر پڑا بھی رہا تو یہ تو جب مطالبہ کرے گا دو لاکھ اس کو دینے پڑیں گے گویا کہ یہ دو لاکھ پورا قرض کے اندر مستغرق ہے اگر یہ نکال دیا جائے تو کچھ بھی اس کے پاس نہیں تو اس کے اوپر زکاة نہیں بنے گی لیکن فرض کر لیں جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں ایک پوری فیکٹری چلا رہا ہوں میرے پر بہت پیسہ ہے لیکن کچھ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے میں بینک سے لون لے لیتا ہوں اور مطلب قرضہ لے کر اس کو شو کرتا ہوں تاکہ مجھ پر ٹیکس وغیرہ کے آسانیاں ہو جائیں اور فرض کر لیں میں نے ایک کرون روپے قرضہ لے لیا تو اب اس پر میری زکاة بنے گی کی نہیں بنے گی وہ پیسہ میرے پاس موجود ہے تو ایسی صورت میں ہم یہی حکم دیتے ہیں کہ چونکہ یہ اس پیسے سے نفع لے رہا ہے یہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے اگر یہ قرضہ اتار بھی دیتا ہے تو مزید بہت سارا اور پھر یہ بعض وقت میادی قرضہ ہوتا ہے فوری طور پر بینک سے مانگ بھی نہیں سکتا تو ہم اس پر بھی زکاة کا حکم دیتے ہیں درمیانے ماہ میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پھر اسلامی منس کے اعتبار سے نہیں بلکہ ڈیز کے اعتبار سے اپنی عدد کو پوری کرے گی جو تقریباً ایک سو تیس دن بنتے ہیں اگران یہ جو پوچھا ہے کہ کوئی خاتون نے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا شوہر نے کنایا لفظوں سے طلاق کہا تھا جیسے جا میں نے تجازات کیا اس طریقے سے تو مفتی صاحب ایک مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی یہ ساتھ رہنے لگے اب کچھ عرصے بعد دوسری مفتی صاحب سے معلوم کیا وہ کہتے ہیں وہ تو طلاق ہو گئی تو ان کے ساتھ رہنے کی کیا شریح حیثیت ہوگی دیکھیں اس میں دیکھایا جائے گا پہلے جو شخص تھا کیا وہ واقعی مستند مفتی صاحب تھے اور انہوں نے بالکل صحیح مسئلہ بتایا تھا اگر ایسا ہے تو پھر تو ان کے ساتھ رہنا بالکل جائز کیونکہ یہ اسی بات کے مکلف تھے کہ مسئلہ پوچھتے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بعض اوقات ہم کسی کو بھی مفتی کہہ دیتے ہیں اور بعض اوقات تو کوئی عام سے ستہی قسم کے مفتی ہوتے ہیں جو نماز روزے کے مسائل میں ماہر ہوتے ہیں لیکن طلاقی پیچیدیوں کو نہیں سمجھتے انہوں نے مسئلہ بتایا اور غلط مسئلہ بتا دیا تو بہرحال پھر دوسرے مفتی صاحب جو اس سے مستند ہیں انہی کے قول کا اعتبار ہوگا تو معلوم ہوا کہ آپ اپنی سیٹویشن لکھ کر کسی اچھے جید دارلوم کے اندر معلوم کریں وہاں جید دارلوم ہوں وہ اس پر فتوہ دیں میں انشاءاللہ ان کے جواب دے دوں گا اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کے پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا گوہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے کسی عمل سے پہلے شرع رہنمائی حاصل کرنے کے توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين